کیا ہمارے تمام سیاستدان اور میں بلا تفریق تمام رہنموں کی بات کر رہا ہوں کیا ان کو آئیڈیا تھا کہ کتنی بڑی آفت آ چکی ہے اس ملک کے اندر دیکھیں محضور بھائی بات یہ ہے کہ اگر آپ جب سے اس ملک میں سیلاب آیا ہے اور سیلاب کی وجہ سے لوگ آفت صدا ہوئے ہیں اور آپ کو پتا ہے کہ یہ جانے اب سینکڑوں میں نہیں یہ ہزار کروس کر چکی ہیں جو سرکاری جو فگر ہے اس سارے عرصے کے دوران آپ دیکھ لیں کہ اس ملک کی ہر پارٹی کے سیاسی لیڈر کیا کرتے رہے ہیں ان کی ترجیحات کیا تھیں ان کی پرارٹیز کیا تھیں ان کی سکیجولز کیا تھیں ان کی میٹنگز کے اندر کتنی میٹنگ ڈیزاسٹر مینجمنٹ والوں کے ساتھ تھیں کتنے ازلاب والوں کے ساتھ تھیں کیا اتنی ہی فکر سے جس فکر سے وہ اپنی پارٹی کے ووٹ بینک اور اپنی پارٹی کے مستقبل کے لیے فکر مند تھے اور سٹریٹیجی بنا رہے تھے کیا وہ پچھلے ایک ڈیٹ دو ماہ کے اندر اتری فکر کے ساتھ سلاب زدہ علاقوں کی بہتری اور ان لوگوں کو ان کا جان ان کے مال ان کے مویشی ان کی زمینیں ان کی فصلیں بچانے کے لیے کام کرتے رہے ہیں تو آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ یہ لفظ ہمیں استعمال کرتے ہیں اکراس دا بورڈ تو یہ بے ہیسی بھی ہمیں اکراس دا بورڈ نظر آئی ہے وہ کسی ایک پارٹی میں نہیں کیونکہ اس وقت اس ملک میں جو ہے نا جی وہ تقریباً ہر پارٹی حکومت میں ہے کوئی یہ کہہ نہیں سکتی کہ ہم آپوزیشن میں ہیں کوئی وفاق میں بیٹھا ہے تو کوئی سندھ میں بیٹھا ہے تو کوئی پنجاب میں بیٹھا ہے تو کوئی کے پی کے میں بیٹھا ہے کسی نہ کسی حوالے سے اس ملک کی تینوں بڑی پارٹیاں کہیں نہ کہیں حکومت کر رہی ہیں اور اس کے بعد جو ان کی پرفارمنس یا جو ان کی ڈیلیورنس ہے ان علاقوں میں جو آفظ زلہ ہو چکے ہیں مطلب میرا زلہ جو ہے اس کے بہت سے سینکڑوں دہات زیر عاب ہیں مجھے تو کسی قسم کی کوئی امرجنسی نظر نہیں آتی مجھے تو کسی قسم کی فکر نظر نہیں آتی وہ جو ماضی میں جو کوئی فکر نظر آیا کرتی تھی شومیہ قسمت اس دفعہ وہ بھی نظر نہیں آ رہی ہے تو ایم سوری ٹو سے انہاندھی ترجیات ٹھیک نہیں جے ان کی پرارٹی یہ نہیں ہے صرف نیرٹیوز بلڈ ہو رہے ہیں اگلے الیکشن میں جانے کے لیے کونسی چیز ہمیں ہیلپ کرے گی او دے اتے پوری پوری رات لاشت دیں جے مگر یہ جو ووٹر ہیں شیخ صاحب میرا سر صرف ایک سوال ہے اگلے الیکشن میں سر عوام کا اگر یہ حال ہوگا تو اگلے الیکشن میں کیا لاشوں کے ووٹ ڈلیں گے وہاں پہ جب یہاں پہ وہ خلقت ہی نہیں رہے گی عوام نہیں رہے گی تو ووٹ کس سے لینے انہیں